اکبال کا پاکستان اکبال کو یورپ نے ترانسفارم کر دیا لوگ یہ توقع کرتے تھے کہ جب یورپ میں جائیں گے تو وہ جدید دور کے مغرب کے تمام افکار کو ان کی سوچ کو ان کی فکر کو ان کا ایڈیالوجیز کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور جیسا کہ پچھلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہن گیا ہے تو میم نال لے کیا ہے تو نہ تو اکبال میم ساتھ لے کر آئے اور نہ ہی اکبال ان افکار کو ساتھ لے کر آئے کہ جو اس وقت کی رننگ کرنسی تھی جو اس وقت کی پریولنگ ڈاکٹرنز یا ایڈیالوجیز ہوا کرتی تھی ان فیک اکبال نے بہاوت کر دی اس نظام سے ان کے جو یورپ کے پیریڈ ہیں اس کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک طرف تو اکبال کا ایز ای سٹوڈنٹ انہوں نے جو زندگی گزاری اور یہ پر ہافی گولڈن ایج اف اکبال یعنی اکبال زندگی کے آخری سانس تک اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکے اس وقت سے جو انہوں نے یورپ میں گزارا تھا خاص طور پر جرمنی میں اور کیمرج کی جو عدبی حلقوں میں اور محفلوں کو جو انہوں نے گزارا تھا بکوز کوئی معاشی ذمہ داری نہیں تھی بھائی سارا خرچ اٹھاتے تھے سارے فنانسز ان کے تعلیم کی طرف زور تھا یہ وقت تھا کہ جب ان کی انٹیلیکچولی اور سپریچولی فلفلمنٹ ہو رہی تھی اپنے اس حلقے کی وجہ سے جو ان کے آس پاس موجود تھا استاد اچھے ملے ہوئے تھے کالیگز اچھے تھے ایک بھائل ایڈ بھائی سپریچول ریلیشنشپ جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک رنگ آ گیا تھا یعنی یہ ان کا ایک پرسنل لائف ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا اپال کا مگر دوسری طرف وہ ایک مغرب کے معاشرے کو اتنے غور سے دیکھ رہے تھے اس پوری تہذیب کو جس تہذیب میں صرف جسم کی طرف توجہ تھی اور روح خالی تھی اس کے اندر اندر سے ویکیوم تھا تاریخی تھی اور لوگ سگون کی تلاش میں اس تہذیب میں اس وقت اس طرح پریشان پھر رہے تھے کہ اقبال saw that and he was thrown back کہ یار اگر مغرب کے اس گلیمر اور ڈیزل کے پیچھے اتنی تاریخی چھپی ہوئی ہے کہ انسان انسان کو کھانے کے لیے دورڑ آئے انسان انسان کو سوائے روپے اور پیسے کے کسی چیز کے علاوہ تولتا نہیں ہے محبت پیار درگزر اف معافی صدقہ خیرات قیتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرنا وہ تمام کیفیات اس معاشرے میں تباہ و برباد اور قتم ہو چکی ہیں اور جو مغرب کی ڈاکٹرنز ہیں چرچ کو سٹیٹ سے الگ کرنے کے بعد جو ایک دہشتناک وحشتناک چہرہ نکل کر سامنے آیا ریاست کا کہ جو اپنے مقاسد کی حصول کے لیے عربوں کروڑوں انسانوں کو قتل کروا سکتی ہے اور جس کے لیے انسان کیڑے مقارنوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے یہ دیکھ کر اقبال پر ایکچولی دہشت تاری ہو گئے اور تیزرا فیز جو اقبال کی پرسنالیٹی میں آیا وہ ان کی پرسنل سپریچول فلفلمنٹ اور ریالائزیشن تھی کہ جس میں کسی حد تک انڈیان نیشنلزم کے جرمز تھے جیسے اترانہ ہندی جانے سے پہلے لکھ کر گئے تھے جی یعنی کیمبرج میں ایک اسلامک سوسائیٹی ہوا کرتی تھی اقبال کے پہنچتے ہی یہ بیج ان کے اندر پہلے ہی موجود تھے جیسی وہ اقبال پہنچے ہیں وہاں پہ انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے پین اسلامک سوسائیٹی کر دیا پرابلی غیر شعوری طور پر کیا ہوگا کیونکہ اس وقت تو اقبال کے شروع کے دن تھے لیکن یہ چیز ان سے کروائی گئے جس طرح انیس سو سات کی نظم کے بارے میں پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی انہوں نے نائنٹین تھیڑی ون میں جائے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے کس نے مجھ سے لکھوائی ہے یہ نظم مجھ سے لکھوائی کس نے کیونکہ نائنٹین ہنڈڈین سیون میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے یہ بات سنی ہے کہ وہ شیر جس نے رومنز ایمپائر کو لٹ دیا تھا وہ شیر اب دوبارہ اندر وہ بہت مطمئن اور خوش تھے اس نظام میں اس تعلیم میں اور اس کولیگز میں اور تیسی طرف وہ ایک انقلابی ایک ریولوشنری کی طور پر بلڈ ہو رہے تھے یہ تینوں پروفاؤن ڈیولپنٹس اقبال کی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور بائی نائنٹین ہنڈڈین ایٹ جب ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے اور وہ واپسی کا سفر کرتے ہیں تو یہ سارے ایکسپریشنز ان کے وجود میں بڑا پرومننٹلی نظر آتے ہیں ایک طرف وہ ایکسٹریم لی سارڈ ٹو لیو جرمنی اور ان کے جو نائنٹین ہنڈڈین سیون اور ایٹ کے بعد جو کورسپنڈس ایما ویگناس کے ساتھ ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ ہی بہت دکھی تھے وہ مطلب اطیا فیضی کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ بہت اچھے ریلیشنشپ تھے اور اپرینٹلی ان کے جو خاصے ریسرچز نے جقبال پہ کام کیا دے ریشت ایک انکلوجن کہ پرومی دے وانٹی تو گیٹ میرڈ آلسو لیکن ان کے آپس میں فرق اتنا تھا یعنی دونوں کے خاندانی بیگراؤن میں وہ ایک بہت آلہ ترین خاندان سے تھی آزاد خیال تھی اس زمانے کے خاتون کے لیے یورپ میں اکیلے گھومنا بہت بڑی بات تھی اور اقبال اپنی تمام تر جدیدیت کے ساتھ ایک اپنی مشرقی روایات کے حامل فرد تھے اپنی کنزرویٹیو ویلیوز کو سنبھال کے رکھنے والے تھے اور جو انقلاب ان کے وجود میں برپا ہو رہا تھا جس سوشل سٹیٹس سے اقبال آئے تھے اور جو مشن اور ڈیوٹی ان کے سامنے تھی اس میں ان کو اندازہ تھا کہ اکیہ فیضی ایک دوست کی حیثیت سے ایک سول میٹ کی حیثیت سے ایک رازدار مشیر کی حیثیت سے تو شاید ایک اچھا کردار ادا کرسکیں گی اور کرتی نہیں باقی عمر میں بھی لیکن ایک بیوی کی حیثیت سے ان کا رول اس مشن میں فٹ نہیں ہو رہا تھا اچھا اقبال ائمازی ایک مہینے مہینے یہ دو پرسنل سیکرفائز اس اقبال نے دی یورپ میں 1908 میں جب وہ جہری جہاز میں بیٹھ کر واپس انڈیا کی طرف آ رہے تھے تو سسلی کے جزیرے کے پاس سے گزرے اب سسلی کا ایک ایسا جزیرہ ہے میڈیٹرینیون میں اٹلی کے پاس جو لوگ کم جانتے ہیں لیکن کئی سو سال تک یہ مسلمانوں کا مرکز رہا ہے سسلی ہے سائپرس ہے روڈز ہے یہ تمام آئیلنڈ جو میڈیٹرینیون یوز ٹو بھی مسلم لیک جب خیر الدین بار بروسہ جو عثمانی امیر البحر تھے اور لفظ امیر البحر سے انگلیش ورڈ ایڈمیرل نکلا ہے تو امیر البحر جو ہی تھے اس پورے خطے میں مسلمان بحری بیڑا اس طرح پٹرول کرتا تھا کہ تمام یورپین پاورز کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ میڈیٹرینیون میں باہر نکلیں اور میڈیٹرینیون کے بڑے بڑے نام آج بھی جبرالٹر سے شروع کریں آپ تو جبرالٹر بیسی کی جبل اتار ہے مارسیلز کی جو پورٹ ہے مارسیلی یہ ایک عرب نام کی اوپر ہے تو اسی طرح بہت سارے نام جو ہیں وہ سارے ابھی بھی عرب نام ہیں تو سسلی جس کو سقلیہ کہا جاتا تھا لاما اقبال نے اس پر نظم بھی لکھی سقلیہ کے نام سے لیکن جب سسلی کے پاس سے گزرے تو اقبال رو پڑے یعنی ہم وہ پوئیم سنانا چاہیں گے یہاں پر کہ جو اقبال نے سسلی کے پاس سے گزرتے بھی کہی اور اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ انیس سو آٹھ میں جب وہ واپس آ رہے ہیں تو ان کی کیا سپریچول ٹرانسفورمیشن ہو چکی ہے کہتے سسلی کے پاس سے جب گزرے تو جہاز میں یہ شاعری کی ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستان ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستان تیرے ساحل کی خاموشی میں ہے اندازہ بیان تیرا ساحل جو خاموش ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے مجھ سے درد اپنا مجھ سے کہہ میں بھی سراپا درد ہوں سسلی سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا دکھ مجھ سے شیئر کر لو کہ میرا دل بھی دکھ سے بھرا ہوا ہے جس کی تُو منزل تھا میں اس کاروان کی گرد ہوں وہ قافلہ جو حجاز قافلہ حجاز جو نکلا تھا پہلے جس نے جا کے تمہیں قبضہ کیا تھا میں بھی اس کی ایک ڈسٹ ایک خاک ہوں اس کے جز ہوں رنگ تصویر کون میں بھر کے دکھلا دے مجھے پرانی تصویر میں دوبارہ رنگ بھرو اور مجھے کہانی سناو کہ ہوا کیا تمہارے ساتھ قصہ ایام سلف کا کہہ کے تنپا دے مجھے پرانی داستان مجھے سناو تاکہ میں بھی روں پھر میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا میں تمہارا تحفہ جو تم مجھے داستان سناو گے اپنی میں ہندوستان لے کے جاؤں گا یہاں خود روتا ہوں وہاں اوروں کو رولا ہوں گا بیوٹیلی ماشاءاللہ یعنی اقبال سسلی کے پاس سے گزرتے ہو روتے ہیں یہاں خود روتا ہوں ہندوستان میں اوروں کو رولا ہوں اور یہ بڑی ان کی قوالیٹی تھی کہ وہ بہت رکتہ میز بادشاہی مذہب میں جب وہ اپنی پویٹری سناتے تھے یہاں اور جہاں بھی جلسوں میں جا کے تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے یہ سی جب ایک انسان کا دل خود نرم ہوتا ہے خود اس کی آنکھیں ہر وقت گیلی رہتی ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی انرجیز اور اس کی فورس فیلڈ سے آپ متاثر نہ ہو اقبال دیکھنے میں آپ کو جوشیلے لگتے تھے محصول بچے کا دل رکھتے تھے یعنی کہ وہ ایک انسانٹ مین انسانٹ مین ایک مومن that's how we call it مومن اقبال کو مارے لگیں we're gonna take a break once we come back from the break ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ اس پیریٹ کے بعد اقبال نے کیا کہ السلام علیکم and welcome back to اقبال کا پاکستان ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ علامہ اقبال یورپ سے جب واپس پہنچے اور ان کی کیا حالت تھی اور وہ اپنے کس منزل پہ پہنچ چکے تھے we're gonna take it further with ڈاکٹر صاحب اور اسی دورانہ میں call بھی لیں گے لیکن ہم ڈسکس کریں گے اب اقبال ہندوستان واپس پہنچتے ہیں تو اب اب ان کا لاعامل کیا ہے دیکھیں علی ہمیں personal experience ہے یہ یعنی چند سال پہلے ہمیں موقع ملا استمبول جانے کا we went to استمبول اور وہاں پر وہ خلافت عثمانیہ کا جو جلال اور جمال تھا توپ کاپی کا وہ محل جس میں خلافت عثمانیہ کے تبرکات ابھی تک رکھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت راشدہ کے وہ تمام تبرکات جو تہودہ سو سال کی خلافت کے ہیں پھر وہ استمبول کا وہ شہر پھر وہ پوری ہسٹری کہ سلطان محمد فاطح نے اس کو کس طرح کیا پھر وہ آیا سوفیہ کا وہ وہ گرجہ کہ جہاں پر رچڈ ڈلائن ہارٹ سلیبی جنگوں میں آنے سے پہلے عبادت کر کے سلاودین ایوبی کے خلاف لڑنے کے لئے آیا تھا اور پھر بلو موسک سلطان حضرت ابو یو بن ساری کا مزار جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مدینے میں اور جنہوں نے جا کے غسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لئے پہلے ایکسپیڈیشنز لانچ کیے تو جب اس اروج کو جب مسلمانوں کا گرینڈیئر اور اروج اس کو وہاں بیٹھ کر آپ دیکھیں کہ دیو وزر ٹائم کہ جب پوری دنیا میں مسلمان سوپر پاور تھے اور پوری دنیا کی طاقتیں رشیہ سے لے کر یورپ تک مسلمانوں سے آ کر پوچھا کرتی تھی کہ آپ حکم کریں کہ ہم کیا کریں دنیا میں اور جہاں سے جس ریاست کے ساتھ مسلمان خلافت عثمانیہ کے الائنسز ہو جاتے تھے دنیا کی کوئی طاقت اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی جب یہ سب کچھ سارا جلال ترکی کا آپ استمبول میں اور ترکی میں جا کے دیکھیں جب آپ واپس آتے نا تو آپ کا آدھا وجود تو وہیں رہ جاتا ہے مطلب آپ کے وجود کے اندر وہ اس طرح پیوست ہو جاتا ہے ایسا ابزوب ہو جاتا ہے اور آپ یقیناً کیونکہ گزرا ہوا ہے یہ آپ آنسوں سے روتے ہیں کہ یار کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے اور یہ وہ ترانسومیشن اگزیکلی تھی اقبال کی جو یورپ میں ان کے اوپر سے گزر رہی تھی انہوں نے وہ بڑے بڑے وہ خوف ان کے اشار کے حکومت تو آنی جانی چیز تھی آئی چلی گئی لیکن کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا جو انہوں نے وہ نسخے دیکھیں اپنے بزرگوں کے جو مسلمانوں نے کلاسک لٹریشر اور ہسٹری اور سوشیالوجی اور سائنس اور ٹکنالوجی پہ جو کتابیں لکھی ہوئی تھی وہ کتابیں ان کو اقبال کی ٹرانسومیشن یورپ میں جا کے بڑی ریڈیکل ہوئی بہت زیادہ ریڈیکل وہ ایک رومنٹک آئیڈیولوگ تنکر فلسفر کے طور پر واپس آئے اور اس کی جو میراج تھی وہ آپ کو سسلی جو انہیں سسلی کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے جو خود بھی رویا اور اوروں کو بھی رولایا واپس آنے کے بعد مگر اقبال کی طبیعت میں ان کی تربیت میں بیلنس لانے کے لیے دیکھی ہم سمجھتے ہی ہیں کہ اگر اقبال کا وہی ایموشنل اپھیول قائم رہتا تو شاید اقبال مجذوبیت کی طرف چلے جاتے اقبال میں ہی بکم امیسٹک کہ جو پریکٹیکل لائف سے شاید الگ ہو جاتے مگر وہ اس قدر رومانٹک پیریٹ تھا ان کے لیے یورپ کا وہ قیام اور اس کے اندر ان کی ڈیولپنٹ ہو رہی تھی مگر یس یورپ میں وہ پریکٹیکل تھے جب نائنٹین ہنڈرین سکس میں انڈیا میں مسلمانوں نے مسلم لیگ بنائی اور کیونکہ سرسید کی ڈاکٹرن یہ تھی کہ مسلمان اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھیں لیکن انگریزوں کی اس وقت کی پولیسیز کچھ اس طرح کی بن رہی تھی کہ انڈیا میں مسلمان بے چین تھے اور مسلم فیلڈ کہ کانگریس اب مسلمانوں کی حقوق کی نمائندگی نہیں کر سکے گی اور مسلمانوں کو اپنا ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم چاہیے تو نائنٹین سکس میں جب مسلم لیگ بنتی ہے تو نائنٹین ایٹ میں جب اس کا چپٹر یوکے میں کھلتا ہے تو علامہ اقبال ایکٹیٹ ایس دی ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز آف مسلم لیگ سو مسلم لیگ کے آغاز سہی اپنے آپ کو انہوں نے اسوسیائٹ کر لیا تھا پولیٹیکل تھوٹ پروسس سے ایک سوال میں آپ سے یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار میرے دماغ میں آتا ہے جب کہ سر سید احمد خان ایک تو سر کا کتاب ان کو غالباً انگریزوں نے دیا ہوگا تو یہ بار بار وہ اس چیز کے اوپر کیوں زور دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو پولیٹیکس سے بار رہنے چاہیے اس کی کوئی آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے دیکھیں بیسیکلی سر سید ہیڈ سین دی ایٹین ففٹی سیون وار آف انڈیپینڈنٹ ہم حسن زن سے کام لیں گے ان کے بارے میں لیکن ان کے بارے میں اگر ہم اچھی رائے رکھیں تو یہی ہے کہ انہوں نے ایٹین ففٹی سیون میں مسلمانوں کی شکست دے کی تھی اور اس کے بعد ہونے والا وہ بدترین سلوٹر دیکھا تھا جو مسلمانوں کا انگریزوں کے ہاتھوں ہوا اور اس کے بعد وہ مسدس حالی کا وہ رونا وہ مرسیہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی تمام اشرافیہ الیٹ پڑھے لکھے مسلمان کاجر جو مسلمان سیولائزیشن جو ایک ہزار سال انڈیا پہ حکومت کر چکی ہو جب لٹرلی اس کو اس طرح زلیل کیا جائے دیکھیں ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کس طرح زلیل کیا گیا آج آپ فائی سٹار ہوتلوں میں جاتے ہیں نا پاکستان کے تو یہاں پر آپ ویٹرز کو بیروں کو ڈریس پہنا دیکھتے ہیں کہ لمبی لمبی پگڑی ہوتی ہے لمبا سپورٹ ہوتا ہے ٹربن پہنی ہوتی ہے یہ مسلمان اشرافیہ اور شرفہ کے ڈریس تھے یہ ٹیپو سلطان کا ڈریس تھا انگریزوں نے مسلمانوں کو اس طرح زلیل کیا خلیفہ کہا جاتا تھا انڈیا میں ہیر ڈریسر کو خلیفہ کہتے تھے اور جو بھنگی فرش صاف کرتا تھا اس کو مہتر کہتے تھے یعنی مہتر بینڈ ٹرکس کا جو پوری دنیا میں ٹرکش ملٹری بینڈ جس کی وجہ سے یوروپینز پر اور کرسٹین ورلڈ پر ایک دہشت تاریہ ہوتی تھی اس کو ظلیل کرنے کا گریزوں نے طریقہ یہ نکالا تھا کہ بھنگی کو تہذیب تو انگریزوں نے کر دیا تھا تو سرسید وہ نیچرلی کوشس ہی وانٹیڈ کہ اب مسلمان انگریزوں سے جنگ نہ کریں کیونکہ انگریز ایک گلوبل سوپر پاور ہیں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہیں اگر جنگ کی تو بچے کچے بھی مارے جاؤ گی اس روش کے خلاف بہت بڑے بڑے سکول آف تھارٹ مسلمانوں میں تھے چیسے میں نے رس کیا جمال الدین افغانی اپنا سکول آف تھارٹ تھا علماء سکولرز نے اپنا پوائنٹ آف یو کریئٹ کیا ایک نئی مسلمان انٹیلیجنسیا بنی جس نے بیسٹ آف آل دا ورلڈ لیا اورینٹ اور آکسیڈنٹ دونوں سے سیکھنے کی کوشش کی جس میں اقبال بزاتے خود اسی وجہ سے کہ جب خلافت عثمانیہ اور انگریزوں کے لڑائی ہوئی تو سرسید احمد خان نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بھی کچھ لیٹر لکھ ڈالے یا ان کے خلاف کچھ مضمون لکھ ڈالے مسلمانوں کے یہ بتانے کے لیے کہ آپ انگریزوں کے مقابلے انگریزوں کا ساتھ نہ چھوڑے اور خلافت عثمانیہ کا ساتھ چھوڑ دیں ہم اسے پھر دیکھیں اور ہم سکتے ہیں ہم انگریزوں کے لیے سوچنے کے لیے اقبال کا پاکستان ہم ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے اسے پر دیکھیں کہ ہم نے سید احمد خان اور ایڈیالوجی اور ہم نے بریٹش ایمپائر بریٹش ایمپائر بریٹش ایمپائر مسلمانوں کے بھی بات کیا لیکن یہی بات کہ سرسید ایڈیالوجی وہ اس کیا پولیٹکس میں حصہ نہیں لیں اور بریٹش ایمپائر کے خلاف نہ بات کریں ان کا بہت بڑا سکول آف تھوڑ تک خلافت عثمانیہ کی خلاف ہو گئے خلافت عثمانیہ کی بھی خلاف ان کو بات کی انہوں نے لیکن مسلمانوں نے خاص طور پر انگریزوں کی کچھ حرکتیں اس طرح کی تھی خاص طور پر جب پارٹشن آف بنگول کی بات انہوں نے کی انگریزوں نے بنگول کو پارٹشن کیا اور اس پر ہندووں نے طوفان برپا کر دیا حالانکہ مسلمانوں کو سوٹ کرتا تھا پارٹشن آف بنگول اور اس کی وجہ 1905 میں یہ ہوا تھا جس کی وجہ سے مسلمان خوش تھے لیکن ہندووں نے طوفان برپا کر دیا اور مسلمانوں کو لگا یہ کہ ہندو جس لیول پر طوفان برپا کر رہے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ پارٹیچن اور بنگول دوبارہ کینسل ہو جائے گا اور مسلمانوں کے رائٹ سے کوئی پروٹیکٹ نہیں کرے گا اور یہ خطرہ مسلمانوں کا ٹھیک ثابت ہوا کہ انیس سو گیارہ میں جا کے انگریزوں نے پارٹیچن اور بنگول کینسل کر دیا مگر نائیٹین ہنڈرین سکس میں مسلم لیگ پھر مسلمانوں نے بنائی کہ اپنا پلیٹ فارم سیاست میں بھی آئیں گے پلیٹ فارم بھی اپنا الگ کر لیں گے اقبال کے جو یوروپین ایکسپیرینسز تھے اس کے اندر جو بات ڈیسائیسیبلی ان کے وجود میں کم از کم ہنڈین پولٹیکس کے حوالے سے آ گئی وہ یہ کہ اب وہ انڈین نیشنلسٹ کے طور پر ہندو مسلم یونٹی کے قائل نہیں رہے اب وہ ڈیسائیسیبلی اس ڈاکٹرین پہ آ گئے تھے کہ مسلمان ایک سیپریٹ انٹیٹی ہیں اگر انہوں نے اپنی شناخت قائم رکھنی ہے اپنے کوئی حقوق لینے ہیں کوئی رائٹس لینے ہیں تو اس کے لیے ان کو الگ پلیٹ فارم چاہیے اور یہ الگ قوم کی حیثیت سے بات کریں گے انگریزوں سے بھی اور ہندووں سے بھی تو ٹو نیشن تھیوری بنیادی طور پر علامہ اقبال نے یورپ میں ایڈاپٹ کر لی تھی اقبال سے پہلے بھی کچھ لوگ ٹو نیشن تھیوری سر سید ہیں مکہ سر سید نہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی انگریزوں کو کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں انگریزوں ایک الگ قوم ہیں لیکن ان کا رویہ بہت اپولوجیٹک تھا لیکن کانسپٹ آف دو دیفرنٹ پیپل دو دیفرنٹ ریلیجنز تو وہ یہ ہم نے ارز کیا نا کہ اقبال اس کیٹیگری کے لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے سر سید کے اچھے پوائنٹس لے لیے لیکن ان کی ان باتوں کو جن کا تعلق وقت کے زمانے کے مطابق نہیں تھا ان کو ریجیٹ کر دیا اور وہ کیایتے اور کلمنیتے اس اون اریجنل تھا وہ دیفرنٹلی جنونی اریجنل مان اور کہیں سے ان کی جتنے بھی انفلوینسز تھے انہوں نے اپنے بدنگ فیز میں تو انفلوینسز لیے لیکن بعد میں جا کے وہ انڈیپینڈنٹ سولو فلایر وہ تو اس کے بعد ان کے تیک آف جتا ان کا بالکل انڈیپینڈنٹ تھا سو نائنٹین ہنڈرین ایٹ کے بعد جب وہ انڈیا آتے ہیں بہت آئرینی آف نیچر ہے آئرینی آف نیچر ہے کہ انڈیپینڈنٹ کے اپنے بھی انڈیا یعنی کیونکہ میں کہہ کیونکہ میں کہہ کیونکہ میں کہہ پرسنل فرنٹ کے اپر ان کو بہت سارے چیلنجز پرسنل فرنٹ ایک سیکھلی یہ ایک بہت عجیب و غریب فیز ہے اقبال کی زندگی کا کہ جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ انسان کتنا بھی آئیڈیلسٹ کتنا بھی رومانٹک کتنا بھی ویجنری کتنا بھی thinker اور philosopher ہو جائے he is still a human being اور اس کی اور خاص طور پر اگر وہ values کے ساتھ اپنے آپ کو survive کرانا چاہتا ہے اگر وہ کردار اور character کے ساتھ اس کا ایک mission ہے اس کے سامنے ایک objective ہے اس نے ایک role play کرنا ہے اس کائنات میں اس دنیا میں پھر اس انسان پر بڑی پابندیاں لگ جاتی ہیں اقبال کے لیے بہت آسان تھا کہ اپنی شائری کے ذریعے پیسے کمال لیتے ہیں اور کوئی issue نہ ہوتا لیکن انہوں نے ایک decisive فیصلہ کیا کہ میں اپنی شائری سے اپنی ذات کے لیے پیسے نہیں کماؤں گا یہ حیرت انگیز ایسا یہ جیسے آج کے دور میں کوئی major rock star یہ کہے کہ میں اپنے اس art form سے پیسے نہیں کماؤں گا میں نوکری کر کے job کر کے وقالت کر کے پڑھا کر پیسے کماؤں گا and he has the opportunity to become a billionaire but he doesn't use that potential for that اور مگر چونکہ اقبال کا stature اور role ایک romanticism اور idealism جو ایک فقیر اور ایک درویش یہ ان کے وجود میں چھپا ہوا تھا جو اس دنیا سے بالکل بے رغبتی تھی اس کو وہ اس حد تک تو گزارہ کرنا چاہتے تھے کہ میرا گزارہ چل جائے کیونکہ ساری تعلیم کا خرچہ ان کے بھائی نے اٹھایا تھا بڑے بھائی جن کے بڑا respectful عدب سے احترام سے ہمیشہ وہ ذکر کرتے رہے واپس آنے کے بعد داہرہ اب انہوں نے ایک طرف اللل بی کیا ہوا تھا دوسری طرح philosophy پڑھی ہوئی تھی اور اب رسک کیسے کمائیں دو option ان کے سامنے تھے ایک تھا کہ نوکری کر لیں سرکاری کو university college وغیرہ میں پڑھانا شروع کر دیں دوسرا یہ تک اپنی وقالت کریں انہوں نے وقالت کا پیشہ پسند کیا کہ اس میں independent رہتے ہیں آزاد رہتے ہیں لیکن دو تین سال کی struggle بڑی desperate تھی ان کی کام ان کو نہیں ملتے تھے وہ یا وقالت کے پیشے پہ اتنی محنت کر رہے تھے دوسرا کی محفلیں سجا تھے جس کے اندر بیٹھ کے وہ پاک مسلمانوں کے مستقبل کی اور تاریخی اور آنے والے نوکری پیشہ نہیں بن سکتے تھے ان کے لیے ایک مشکل پڑ گئی یقینا یہ اقبال کے لیے بڑا عذاب کا دور تھا اور he was going through a massive internal turmoil ساتھ ساتھ crisis یہ ہو گیا کہ جانے سے پہلے ان کی شادی کر دی گئی تھی جب وہ بالکل he was a youngster سولہ سال کے تھے تو ان کی شادی ہو گئی وہ شادی چلی ہی نہیں ان کی irrespective of the fact کے reasons کیا تھے the fact was کہ اتنے چھوٹے تھے اور ذہنی مطابقت بھی نہیں تھی دونوں میں اور وہ خاتون ما شاء اللہ نیک سولے ایک مگر وہ ایک ایسے گھرانے سی تھی جن میں کوئی economic relationship وہ اچھے امیر ان کے والد nineteen eighteen 68 وغیرہ میں civil surgeon تھے اور بہت بڑے گھر میں اور محلوں میں رہنے والے اور بڑے ان کی جاداد اور دولت اور اقبال معصوم بچارے بلکلی ایک low middle class فیملی سے تعلق ان کا پھر ساتھ بھی نہیں رہے کیونکہ پڑھنے کی تعلیم کے سلفلے میں اپنے لاہور آگئے اور اس کے بعد یورپ چلے گئے تو وہ relationship نہیں چل سکا unfortunately that marriage broke down اور اس کی بڑی تکلیف اور بڑا stress رہا ہے اقبال کے پر فورا خاندان کا pressure اور warring marriage تھی اس کے بعد گھر واپس آنے کے بعد اس سارے پیریٹ کے درمیان دو شادیاں اور ہو گئیں دو شادیاں کیسے کر دی گئیں ہاں وہ things happened وہ ایک پہلے ایک خاتون سے نکاح کیا گیا جو جسٹس جعوید اقبال اور منیرہ کی جو والدہ تھی لیکن misunderstanding ہو گئی رخصتی نہیں ہوئی پھر جناب دوسرا نکاح ہو گیا پھر بعد misunderstanding دور ہو گئی تو ان کی رخصتی بھی ہو گئی تو ایک گھر میں پھر اقبال ماشاءاللہ دونوں بیویاں ساتھ آگئیں ان کے اب وہی بات کہ دیور extremely decent محبت کرنے والی اچھی خواتین جو آپس میں اور کوئی جھگڑا دونوں خواتین کا آپس میں نہیں تھا لیکن وہ ساری چیزیں سیٹل کرتے 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 اقبال took time اور یہ اور یہ اور یہ بھی ہے کہ کیونکہ اقبال کے جو رومانٹک آئیڈیلز تھے جو وہ گلوبل ویجن رکھتے تھے جو وہ ان کا ایک spiritual dimension تھی ان ساری چیزوں کو وہ اپنی بیویوں سے شیئر نہیں کر سکتے تھے لیکن اور وہ بھی بڑی رک رک کے بڑے گیپ کے ساتھ ایکچولی بعد میں اتیہ فیضی لکھتی ہیں اتیہ فیضی کا اپنا analysis یہ تھا کہ اقبال ان سارے problems کی وجہ سے بجھ گئے تھے یعنی ان کے اندر جو تخلیقی صلاحیت تھی جو جو وہ brightness تھی اور وہ جو اٹھ رہے تھے ان کی spirituality اور ان کا تخلیقی اور 1911 تک we find a different اقبال coming up اور یہ بڑا decisive phase تھا اقبال کی زندگی میں 1911 میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ایک طرف تو global scale پہ یہ ہو رہا تھا کہ یوروپین پاوز نے خلافت عثمانیہ پر حملے شروع کر دی تھی بیٹل ترابل جو بدی خلافت عثمانیہ اور اقبال نے بڑی تکلیف دے نظمیں لکھی ایک نظم ان کی بادشاہی مسجد میں پڑی گئی ترابلس حضور صلی اللہ کی خدمت میں اس نظم میں یہ کہ حضور کو میں آپ کے لئے ایک توفہ لے کر آیا ہوں جس میں ترابلس کے شہیدوں کا خون ہے اور ایک اپہیول کریئٹ کیا انہوں نے پورے انڈیا میں بچی کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ جو بارہ سال کی بچی جو شہید ہوئی جنگ ترابلس میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے اس پوری داستان کو اقبال نے اپنی نظم میں اس طرح کھیچا کہ لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے رکھتے نہیں تھی یعنی فاطمہ تو عبرو امت کی مرہوم ہے زرہ زرہ تیری مجھ خاک کا معصوم ہے اے فاطمہ تم تیر امت کی ایک عبرو ہو اور تمہاری خاک کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے یہ شیئر جب پڑھے جاتے تھے انڈیا میں تو آج کے پاکستانیوں کی عزت کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ ان کو اس وقت پوری دنیا میں اگر کسی مسلمان خدتے نے کسی مسلمان علاقے نے ترکوں کی مدد اس وقت کی جب وہ کرائشس میں تھے تو انڈیا کے مسلمان تھے اور ان کو بھڑکانے والے ان کو لے کر جانے والے اللامہ اقبال اور یعنی سائن او رسپیک ترک سمبولک لیکن جو عزت اور وقار ترک دیتے ہیں اللامہ اقبال کو آج کہ ان کو جلال الدین رومی کے قدموں میں جگہ دی ہے اس ریلیشنشپ کی وجہ سے جو ان کا ترکوں کے ساتھ رومی کے ساتھ ریلیشنشپ تھا جلال الدین رومی کے ساتھ ریلیشنشپ تھا اور پھر آپ یہ دیکھیں اقبال کا کیریکٹر جس معاشی مریشانی سے گزر رہے ہیں پیسے نہیں ہیں گھر بار سنبھال لیں بڑے بھائی کا خرچہ بھی دو بیویاں ہیں تیسری بیوی کا خرچ بھی دینا ہے اپنی بچے بھی ہیں اس کے باوجود ہزاروں روپیہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے جو ریلیشنشپ اقبال کا نظر آتا ہے ان کا یہ کانسیپ کہ میں پوری مسلمان مومنٹ کو امت کے ساتھ ریوائیب تو وہ انڈیا کو کر رہے ہیں لیکن ان کی کنٹریبیوشن گلوبل اس وقت بھی ہو رہی ہے اور یہ وہ پیریٹ تھا دیکھئے کہ نائنٹین ایلیون میں کہ جب مسلمان اتنے دکھ میں تھے اور تکلیف میں شکوا لوگ شکوا اور جواب شکوا تو پڑھتے ہیں لیکن شکوا کا بیگراؤنڈ نہیں معلوم ہے کہ یہ انوارمنٹ اگر آپ دیکھئے یہ محول آپ دیکھئے کہ جس تکلیف کے دور میں اقبال کے سارے دکھ نکل کر سامنے آ گئے دنیا کو نظر آ گیا خود ہندوستان کے مسلمانوں کو نظر آ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک مجدد ایک ریوائیولیسٹ ایک فلسفر ہماری درمیان بھیج دیا ہے کہ جو امت کو اٹھانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اقبال ریوائیولیسٹ 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 یعنی اس وقت مسلمانوں کی تکلیفوں کا عالم یہ تھا کہ ایران پر ریشیا نے اور برٹن نے قبضہ کر لیا تھا خلافت عثمانیہ ٹوٹنے والی تھی آسٹرو ہنگیرین ایمپائر جرمنی کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے ساتھ مل کے دوسری جنگ عظیم کا کچھ اطلاع شروع ہونے والا تھا 1913 میں فیڈل ریزرب بن رہا تھا 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو رہی تھی یہ وہ سارے پیریٹس تھے جب پوری دنیا ٹرمائل میں تھی اور آپ سیف کہ یہ جو دنیا کے شروع کی بریٹن امریکہ ایک طرف تھے جرمنی آسٹرو ہنگیرین امپائر خلافت عثمانیہ اٹلی یہ ایک طرف تھے اور جو جنگ خورے شروع ہونے والی تھی پوری دنیا کے تصادم اور فساد میں اقبال کے لیے یہ پیریٹ چونکہ مسلمان دنیا تکلیف میں تھی پرسنل پین یورپ میں انہوں نے ریجیک کر دیا اس سسٹم کو اور وہ نے کہ اس پوری سسٹم کو اور اس پورے کلچر کو نائنٹین تھرٹی ون میں جب انہوں نے کیمبریج کی سٹوڈنٹ سے بات کی کہا انہی سو ساتھ میں نائنٹین ہنڈرن سیون میں جو اقبال نے جو پویٹری کہی تھی جو خود اقبال نے کہا کہ مجھے اس پویٹری کی سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن کہا انہوں نے کہ میری ساری پریدکشن جو پچیس سال پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی بعد میں پرووو ہونا شروع ہو گئی پہلی جنگ عظیم میں جس کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ایسا نظام شروع ہوگا اس کے بعد جس میں پوری دنیا میں کفر اور فساد اور وہ جو ایڈیالوجی ایمپلیمنٹ کی جائیں گی کیپللزم کی کامنزم کی دیموکرسی کی ڈکٹیٹرشپ کی فیمنزم کی ومن لیبرانزم کی مارڈن ایڈوکیشن کی وہ جو کچھ ایمپلیمنٹ ہوگا فرس ورلڈ وار کے بعد اقبال نے 1907 میں کہہ دیا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی یعنی کہ جنگ کروانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ سسٹمز جو ایمپلیمنٹ کیے جائیں جو کہ obviously the change system change کا جو system تھا انہوں نے کہا تھا یہ اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب societies اپنے worse اور اپنے ویکس پہ ہوں تو then you can come and install these ideals we're going to take a break with that note and we're going to come back right after welcome back to اقبال کا پاکستان we're going to go take a call who's waiting online for a very long time جی کون بات کر رہے ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی اسا آئیکم کون بات کر رہے جی جی مرسز احمد بول رہی ہوں لاہر سے جی جی بولیے ازیاد حمد صاحب آپ کی آواز سن سکتے ہیں بات کرنا چاہوں گی جی بولیے ہلو بولیے جی وہ سن رہی جی آپ کو جب سے بھی دیکھا ہے کیوئی بھی آپ تیرے اتنی خوشی ہوتی ہے لگتا ہے کہ ابھی ہمارا ملک بالکل بھی اتنی مشکل میں نہیں ہے جب ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں تو دوسرا آپ سے ایک فرمائش ہی کرنی تھی کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے جس کو آپ آپ خود بھی اب انہی کے بارے میں آج کل بتا رہے ہیں آپ ان کے اگر شاعری کے پوری تشریح کر سکیں ان کی ہر کتاب کی ٹی وی پہ آن لائن تو بہت فائدہ ہوگا آج کل کی جنریشن کو ایسا ہو سکتا ہے جائے صاحب کیا کہیں گے جی ہم یہ کریں گے اس لیے کہ ہم نے جو اقبال کی فکر کو اور ڈاکٹرین کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے پھر ان کی پروز اور پویٹری دونوں کو ایکسپلین کرنا پڑے گا تشریح کرنی پڑے گی اور یہ ہم کریں گے یہ جو ہمارے اگلے انشاءاللہ کوئی اٹھارہ بیس پروگرام ابھی باقی ہیں اس سیریز میں اور وی انٹینڈ ٹو دو دائٹ انشاءاللہ والعزیز ویل ٹیک اقبال الانگ وید اس اقبال کی روشنی میں اقبال کی فکر کی روشنی میں ہم پاکستان کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس شو کا بیسک مقصد یہی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم جن سکولنگ سسٹم جو کننشننگ ہماری ہو چکی ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور اقبال کو صرف ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی لائبریری کی اوپر ایک تصویر کا حصہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے تو ہم خود ہماری جنریشن بھی جو ہے ان کو کبھی سمجھ نہیں سکی اور کبھی موقع نہیں مل سکا اور کافی کیونکہ ایربیک اور پرزین میں پویٹری تھی اور بہت سارے اردو کے الفاظ بھی ایسے ہیں جو کہ ہم بھی نہیں سمجھ سکتے تو obviously I'm also taking this opportunity to understand اقبال in a multi-dimensional way آپ we're gonna continue from where we left off we were at 1914 where the wars were breaking out and یہ دیکھیں اسی طرح جو جیسے میں نے ارس کیا کہ یہ وہ پیریڈ اقبال کا تھا 1911 کی ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ اقبال نے شکوا لکھی اور اس کے بعد ان کی وہ تمام شروع شروع کی نظمیں جس میں نظر ترانہ ملی لکھا اقبال نے اسی زمانے میں کہ چینو اور اب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم اہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یعنی پوری دنیا کو ان کر لیا کہاں وہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے بارے میں ایک لوکل انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کا نیشنل فانگ اردو میں انہوں نے کہا ہے تھا باپس آنے کے بعد وہ ہندوز مسلم ہم باتنے ہیں سارا جہاں ہمارا پہ آگئے یہ جو ترانسومیشن آف تھوٹ پروسس اقبال کا تھا پرم ای نیشنلیس پرم ای نیشنلیس پرم ای نیشنلیس یہ پیریڈ اب انیشنلیس تک مکمل ہو چکا تھا اور اقبال ایک اسلامی تینکر ریوائیولیس آئیڈیولوگ ویجنری کے طور پر ہی وہ ریلی کمی آؤٹ ان کے اس پوٹنشل کو تمام انڈیا کے مسلمانوں نے دیکھا نائنٹین ہنڈرڈ ان الیون کے آخر میں کانفرنس ہوئی دیلی میں جس میں اقبال کو انوائٹ کیا گیا محمد ان ایڈوکیشنل کانفرنس تھی اور جس میں اقبال کو مخاطب کر کے ایک غیر معمولی تقریر کی گئی ہم وہ تقریر سنانا چاہیں گے یہاں پہ کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ریسپیکٹ اور عزت اقبال کو ہندوستان کے مسلمانوں نے دی اس وقت ایوری بڑی ریالائیس کہ یہ غیر معمولی ہیرہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان پیدا کر دیا ہے فائنلی دیر ایس فائنلی دیر ایس سامون ناؤ سام سوٹ پروسیس ہپنی ہے ان کے والد ان کی سب سے بڑی انسپریشن تھے والد نے بھی اقبال سے یہ کہا کہ بیٹا تم ایک قرض ہے جو تم نے میرا ادا کرنا ہے اقبال نے کہا بھجین آپ کا کون سا قرض ہے جو میں ادا کر سکتا ہوں آپ کے تو اتنے حسانات ہیں میرے اوپر کہنے لیں گے جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تمہیں تعلیم دلائی تم پر خرچ کیا تم سے محبت کی پیار کیا وہ سب میں معاف کرتا ہوں لیکن اس کا کفارہ یہ ہے قرض اس طرح ادا ہوگا کہ تم اپنی ساری زندگی کی صلاحیت ایب اللہ اس کے رسول کے دین پر خرچ کرتا اور یہ شک اقبال کیونکہ اقبال جب بھی کوئی کمزوری ہوتی تھی جب بھی وہ کوئی غلطی کرتے تھے چھوٹے تھے بچپن میں انہوں نے کچھ غلطیاں کی تو ان کے والد نے جا کے جو ان کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا تھا ان کے والد روح اقبال کے پاس جا گئے اور کہا بیٹا مجھے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شرمندہ مت کر دینا مجھے حضور اگر حضور نے یہ سوال کر لیا کہ میں نے تمہیں ایک بیٹا دیا تھا تربیت دینے کے لیے اور تم نے اس کی تربیت نہیں کی تو میں تو انبیاء صدیقین شہدہ کے سامنے ظلیل ہو جاؤں گا رسوہ ہو جاؤں گا اور ساری زندگی ان کے سامنے والد سے ایک روحانی تعلق شدید پیار والدہ کے ساتھ ان کا اور ماشاءاللہ لیکن والد ان کے روحانی مرشد تھے اور والد کے ساتھ ان کا تعلق اور اقبال کو بار بار قدرت کی طرف سے یہ اشارے دیا جا رہے تھے کہ تم عام کسی کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو یہاں پہ بھی یہ تقریر جو آپ کو بھی سنائی کہ جو 1911 میں شکوا کے بعد ان کو اور وہ جو انہوں نے فاطمہ تو عبرو امت کی مرہوم ہیں اور انہوں نے ترابلس کی شہیدوں کے لیے جو نظمیں کہیں اس کے بعد امت کو جو رولایا اس کے بعد people called him up and said کہ اقبال اب تمہاری ڈیوٹی آ رہے ہیں ویدیوٹی آ رہا ہے وہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا لیکن وہ تھوڑا سا جو 1908 سے 1910 کے درمیان وہ administrative lifestyle میں اس کے بعد جو ساری عمر الحمدللہ اپنے ہاتھ سے کمایا انہوں نے پریکٹس بھی کرتے رہے کام بھی کرتے رہے لیکن اس کے باوجود ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے کیونکہ اپنے کام کے حوالے سے اتنے غیرتمند اور خوددار تھے کہ اگر خرچے دو مقدموں سے پورے ہوتے ہیں تو تیسرا مقدمہ آیا تو اس کو پرے کر دیا دو لے کے اپنے کام چلا لیا لوگ جھوٹے مقدمے لے کر آتے تھے کہ جی میں فلانے پہ مقدمہ کرنا ہے ہزاروں روپے فیز دوں گا ان کو اٹھا کے باہر پھیک دیتے تھے نہیں مورل ویلیوز کے ساتھ کیرکٹر کے ساتھ کردار کے ساتھ تو اور درویش طبیعت جو آیا تقسیم کر دیا جو آیا بانٹ دیا سب خرچے تقسیم کر دیا والدین جن کی ذمہ داری ہے پوری کی باقی پیسے آئے وہ دے دیئے خود دھوتی میں پیجامے میں اپنی بنیان میں مطلب سمپلیس پاسیبل لائف فارم اور ان کے دوست ایسے ایسے دوست جو اس وقت کے راجے مہراجے پوری دنیا میں عزت اقبال کی پیپل ٹرائیڈ سو مینی ٹائمز کہیں سے وظیفہ لگوا دیں کہیں سے فنڈز آ جائیں کہ ڈونیشنز آ جائیں اور اقبال کی غیرت گوارہ نہیں کرتی تھی کسی سے فنڈز اور ڈونیشنز لیں وہی بات ہوگی کہ اور یہی بات کہ وہ اس طائر اللہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی ان کا موٹو بنا ہوا تھا اپنے اپنے دوستوں کو بھی ریفیوز کر دیتے تھے کہ جس میں ان کو شک یہ ہوتا تھا کہ شاید ان کی غربت پر ترس کھا کے کوئی پیسے دے رہا ہے یا اس کے ان سے پیسے لینے کی ویسے میں انڈیٹڈ ہو جاؤں گا انڈیٹڈ ہو جاؤں گا مجھے شاید بعد میں کوئی ان سے وہ اقبال جس نے پوری قوم کو فقیری اور درویشی اور غیرت کا سبق دینا تھا وہ اپنی زندگی میں اس کو کیسے پریکٹس نہ کرتا وہ پہلے اپنے وجود پر اس کو ثابت کرتے اور پھر اپنی زبان سے بات کرتے تو برکت ہوتی اور اسی زمانے میں انہوں نے لکھنی شروع ہوئی جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں گے پہلے 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 دیکھیں اقبال نے جب شکوہ لکھی تھوڑا سا اس پر ہم بات کرتے دو ماسٹر پیسز ہیں شکوہ اور جواب شکوہ ان کی وہ اسی پیریٹ کی ما شاء اللہ پروڈکٹس ہیں 1911 میں شکوہ 1913 میں جواب شکوہ شکوہ جب اقبال نے لکھی تو اس محفل کا عالم یہ تھا کہ اس محفل میں پوری محفل رو رہی تھے اقبال کے والد بھی موجود تھے اس کے اندر اور چہرے پہ مسکراہت آنکھوں میں آنسو عجیب کومبینیشن کہ چہرے پہ مسکراہت اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو تربیت انہوں نے بیٹے کے کی ہے اب وہ فضل کرم اللہ کا نظر آرہا ہے وہ نظر آنے لگ دی اور آنسو اس لیے کہ جو دکھ مسلمانوں کی حالت اظہار کا اس میں کھیچا گیا تھا شکوہ میں وہ اتنا تکلیف دے تھا کہ پوری محفل روئی اس پر ایک ایموشنل سین تھا جائیں تو سہی اس وقت میں کہ جب ترابلس میں مسلمان مارے جا رہے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ شہید ہو چکی ہے مسلمانوں کے خون اس طرح بہایا جا رہا ہے پوری خلافت عثمانیہ ٹوٹنے والی ہے اور دکھ کے مارے مسلمان بیٹھیں کہ ہم کیا کریں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں انگریز حکومت غالب ہے جو مسلمانوں کو ہلنے نہیں دے رہی خلافت عثمانیہ ٹوٹنے والی ہے اور اس میں اقبال اللہ تعالیٰ سے رو کر شکوا کرتے ہیں اقبال کے شکوے پر بہت تنگ نظر لوگوں نے ان پر کفر کے فتوے بھی لگا دیے مگر کن لوگوں نے اللہ سے کیسے شکوا کر دی ایسے کیسے بات کر دی دیکھیں ہر انسان اپنے اپنے تعلق کے مطابق اللہ سے بات کرتا ہے وہ کہہ ایک ہلکا سا لطیفہ ہے یہاں پر کہ ایک صاحب اللہ سے کھڑے ہو کر روپیہ پیسہ مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے روپیہ پیسہ بہت سارے دے دے تو کسی نے اس کو تنس کیا کہ اللہ سے ایمان مانگنا چاہیے روپیہ نہیں مانگنا چاہیے تو اگلا نے کہا کہ تو مانگ ایمان جو تیرے پاس نہیں ہوگا میرے پاس ہے میں روپیہ مانگ رہا ہوں صحیح تو everybody has a relationship with اللہ سبحانہ و تعالی بعض لوگ اللہ تعالی کے ساتھ عبد معبود کا relationship رکھتے ہیں بعض لوگ عاشق معشوق کا relationship رکھتے ہیں بعض لوگ اس کے ساتھ دوست اور ولی کا relationship رکھتے ہیں اور جس کا جو relationship ہو وہ اتنا بے تکلف ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ ایک شخص جس کو اللہ نے فاصلے پہ رکھا ہو وہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرے تو اس کو مار پڑے گی اور ایک شخص جس کو اللہ نے قریب کر دیا اور اپنا ولی کہا ہو اور اپنا دوست کہا ہو وہ اللہ سے بے تکلف ہی کرے تو اللہ کو بھی پسند آتی ہے یہ بات اقبال کے خلاف جب لوگوں نے شکوا پہ فتوے دیئے تو پورا ہندوستان اٹھ کے کھڑا ہو گیا ان لوگوں کی کھچائی کی ان لوگوں کی ایسی تیسی کی جنہوں نے اقبال کے خلاف بات کی تھی اقبال اتنا سٹیچر ان کا سالیڈ مضبوط وہ کون لوگ تھے جو وہ تھے کوئی تنگ نظر مولوی اس زمانے کے جن لوگوں نے اقبال پر کیونکہ اقبال کی بہت بڑی تعداد میں دیکھئے جس طرح اقبال کا اچانک اروج ہوا تھا ہم آگے بات کریں گے اس پر کہ اقبال کے مخالفین کون تھے کیونکہ اقبال کے خلاف ایک میسیف پروپیگنڈا کیا گیا آنے والے وقتوں میں کہ یہ اشتراکی تھے سوشلس تھے ناظی خیالات سے متاثر تھے قادیانی تھے یا یہ شراب پیتے تھے یا برائی بدکاریوں میں تھے ایک خرافات پروپیگنڈا اقبال کے خلاف کیا گیا اور وہی مخالفین کا طبقہ تھا جنہوں نے ان کے خلاف کفر کے فتوے بھی لگایا مگر اقبال نے کوئی پرواہ نہیں کی اور اقبال شرارت کرتے تھے بعض اوقات جان جان کے چھیڑتے تھے ان لوگوں کو کہ لاؤ اور کرو میرے ساتھ تم یہ اس تمام چیزوں کے باوجود ان کی کمپنی میں آپ مسکراتے رہتے تھے لطیفے مزاق لگ پولنگ جسے کہتے ہیں اور اس تنی خوبصورت کمپنی ان کی ہوتی تھی کہ اپنے شائری میں اپنی لطافت میں اپنے گفتگو میں بخشتے نہیں تھے کسی کو جو قابو آ جائے اور اس وجہ سے یہ جان جان کے اپنے مخالفین کو چھیڑتے تھے کہ اور میرے ساتھ کرو کہ میں کچھ ان کے ساتھ کروں تاکہ آگے سے اگر سے اور کرے مگر جو ان کے دوست تھے رازدار دے آل نیو کے اقبال کی طبیعتی ہے اور الحمدللہ اقبال کے خلاف پروفیگنڈا چلا نہیں انیس ست تیرہ میں جواب شکوہ لکھی ہے آپ نے اگین ایم ماسٹر پیس اپیک اور یہ سب کچھ تین سال کے پیریڈ میں جواب شکوہ سے بھی ہزاروں روپے کی آمدنی ہوئی جب انہوں نے شیر پڑھے ہیں مجلس میں جلسوں میں لوگوں نے پیسے دیئے اور حمدن کریں گے انہوں نے اس پیسے کی ساتھ کیا کیا سارے روپے جنگ اترابلس میں بھیجا دیئے سارے کے سارے پیسے ترک مسلمانوں کو بھیجوا دیئے جو جہاد میں مصروف تھے یورپینز کے خلاف لکھ ایک چیریکٹر مائی گاڈ یعنی یہ نہیں آسکار خود وہ ہینڈ ٹو ماؤت رہ رہے ہیں خود ہینڈ ٹو ماؤت رہ رہے ہیں پوٹینشل اپنا معلوم ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے آج کے کرنسی میں بات کر رہے ہیں تو کرونا روپے کبھا سکتے ہیں اور ایک ایک ٹیڈی پائی صدقہ کر دیتے ہیں مجاہدین کی راہ میں تو اسی لئے ہم ساٹھ سال ستر سال اسی سال کے بعد بیٹھ کے سو سال کے بعد بیٹھ کے ان کی باتیں بھی کر رہے ہیں تو this was the اقبال اور ساتھ ساتھ ایک فلسوفیکل ڈائمنشن پہ وہ اپنی پرشن کتاب پر کام کر رہے تھے اسرار خودی the secrets of the self ہم نے اقبال کی جو مختلف ڈائمنشن آپ کو بتائی تھی ایک طرف جو جیو پولیٹکس میں یعنی خلافت عثمانیہ کی جنگوں میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ایک طرف مسلمانوں کو ریورگنائز کر رہے ہیں ایک طرف فیملی لائف سنبھال رہے ہیں ایک ساتھ اتنا پروفیشن دیکھ رہے ہیں ایک طرف انڈین پولیٹکس میں انوارڈ ہیں مسلم لیگ کے ساتھ اور پلاننگ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا فیوچر کیا ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ وقت بھی نکال رہے ہیں ایک انتہائی mystical dimension پہ secrets of the self پہ پرشن میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں he was an incredible man that's multi-dimensional a fascinating man اور یہ جو کتاب ہمارے پاس رکھی ہے جس میں اقبال کو man and destiny کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اقبال was one of those people he was a destiny creator ایسا وجود جو اقبال جب کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں لیکن حقیقتاً اقبال پر یہ شیر صادق آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا امت مسلمہ کو بیسویں صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ ملتا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا and that gift was علامہ محمد اقبال اتنی ان کی personality کی different dimensions ہیں کہ I mean it fascinates me it is intoxicating almost I mean I don't know کہ ہم لوگ کبھی بھی ان ساری dimensions کو کی ABC بھی سمجھ سکیں لیکن through you through his teachings ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب ان dimensions کو سمجھ سکیں اور اقبال کی ان multifaceted جو personality تھی اس کو سمجھیں اور مسلمانوں کے لیے جو وہ درد رکھتے تھے ان کو سمجھیں اور until next time بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ شو دیکھا اور حکیم صاحب سے یہ سب کچھ سیکھنے کا موقع ملا میرے ساتھ بیٹھ کے اور مجھے جو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے I can't thank him enough like I said before this revolution will be televised Música Música Música